ایک تھا شیر ایک دن کیا ہوا کہ شیر جو ہے وہ اس نے شکار کیا کھانے لگا اور اس کے گلے میں ایک ہڈی پھس گئی تو اس نے سوچا کہ کیا کیا جائے اسے ایک لمبی چونچ والا پرندہ نظر آیا اس نے اس کو بلایا کہ بھائی جان ذرا سے ادھر آؤ تو یہ میرے گلے میں ایک ہڈی پھس گئی ہے اس کو تو نکال دو اور اگر تم اس ہڈی کو نکال دونا تو میں تمہیں ایک زبردست انام دوں گا تو اس نے کہا چلو موں کھولو اس نے موں کھولا بغلی نے اپنا سارا سار اس کے اندر ڈالا اور جا کے ہڈی ڈھونڈی گلے سے ہڈی نکالی باہر پھینکی تو شیر کو کچھ سکون آیا کہنا کچھ حرام آیا تو کہنا گا پھر میرا انام تو شیر نے ایک بڑی زبردست سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا انام تو تم پہلے ہی لے چکے ہو کہنا گا کیسے کہنا جب تم نے اپنا سر میرے موں میں ڈالا تو اگر میں اس وقت اپنا موں بند کر لیتا تو اس وقت تم یہ بات نہ کر رہے ہوتے کہ دیکھو نا میں نے تمہیں نہیں کھایا بس میرے جبرے بند کرنے کی بات تھی تو اس لیے شکر کرو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا بس یہی تمہارا انام ہے ہاں بغلہ بچارہ چلا گیا یہ سوچتا ہوا کہ مولا علی نے سچ کہا ہے جس پر عسان کرو اس کے شر سے بچو موسیقی